بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کریں گے کشمیر کی صورتحال کشمیر کی صورتحال سے یہ مت سمجھئے گا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کرنے لگے ہیں جہاں بھارتیوں کے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر کے جو بشیندے ان کی زندگی اجیرن ہوئے ہیں ہم اس کشمیر کی بات کریں گے جسے ازاد کشمیر کہتے ہیں جو ہمارا عصہ ہے جس کے ساتھ جہاں ہم جاتے ہیں سیار کرنے کے لیے اور جہاں ہمارے دوست مل کے ازادی کے لیے کام کر رہے ہیں ہم اس کشمیر کی بات کریں گے جہاں پہ ابھی حال ہی میں ایک انتخابی عمل انجام کو پہنچ ہو اس کشمیر کی بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے سبسکرائب پر رہو کنیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کمپین کے دوران محترم مریم نواز نے ایک شوشہ چھوڑا شوشہ انہوں نے یہ چھوڑا کہ عمران خان کشمیر کو ازاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنانا چاہتے ہیں اس پہ ہم نے پچھلے ایک پروگرم میں جبناً ذکر بھی کیا تھا لیکن اب یہ معاملہ ذرا زیادہ سنجیدہ اور کسی حد تک آپ سمجھیں کہ تشویشناک روح پہ آ گیا ہے تشویشناک روح پہ اس وجہ سے کہ پاکستان کا ایک درینہ موقف جو ہے اس کے متاثر ہونے کا امکان پیدا ہو گیا پاکستان اور کشمیری دونوں طرف کے کشمیریوں کی میں بات کرتا ہوں ان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے اور خواہش رہی ہے کہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الہاق ہو تاریخی طور پر اس کے شواہد ہے کہ انیس جولائی انیس سو سنتانیس یعنی پاکستان بننے سے ایک ماہ پہلے کی بات ہے جب کشمیریوں نے یومِ الہاقِ پاکستان بنایا یہ تاریخی طور پر موجود ہے شہادت اس کی انہوں نے یہ دن اس وجہ سے منایا کہ ان کی خواہش تھی کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ الہاق کرے پاکستان کا حصہ بنے اب حصہ بننے کے بعد کیا ہوگا حصہ بننے کا عمل یہ تو نہیں ہے کہ کشمیر علاق لگ رہے کشمیر کی ایک ازال حیثیت رہے یہ نہیں حصہ بننے کا ملی ہے کہ پاکستان کے جس طرح سے یونٹ ہیں تو اسی طرح سے کشمیر بھی ایک انتظامی یونٹ ہوگا پاکستان کا وہ یونٹ اس طرح سے ہوگا جیسے پنجاب ہے سندھ ہے گلوچستان ہے جیسے کے پی کے ہے تو یقینی طور پر کشمیر کی حصیت اسی طرح سے ہوگی صبح کی اور صبحوں کو مختاری حاصل ہے بہت سے معاملات میں اٹھارویں ترمیم کے بعد ہے بہت سے حکوم بن چکے لیکن یہ ایک آئینی سیٹ اپ ہوتا ہے آئینی ایک فریم ورک ہوتا ہے جس کے اندر کوئی راقہ ایک ریاست کا حصہ بنتا ہے تو یقینی طور پر کشمیر کے جو لوگ ہیں جن کی دلچسپی ہے اس موضوع میں وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر انحاق ہوتا ہے تو پھر وہ کس شکل میں ہوگا تو حالیہ جو مہم ختم ہوئی انتخابی اس میں مریم نواز نے یہ بات کی کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا صوبہ بنے اب یہ معاملہ کہیں ایک زین بحث نہیں تھا لیکن اس پہ جذبات کو اُبھارا گیا یہ بات کہہ کے کوشش کی گئی کہ کشمیری اس کی مضمت کرے اس کی مخالفت کرے اب یہ مخالفت کرنے اور مضمت کرنے سے کون سی فضاء بنے گی کون سی طاقت پر زیادہ طاقت پر ہوں گی اور کون سا موقف وہاں پہ فروغ پائے گا یہ بات سمجھنے کی ہے اب مریم نواز کے اس کہنے کے بعد بہتر ہوتا کہ وزیراعظم عمران خان جب وہاں پہ جلسوں کے لیے گئے انتخاب مہنی سے خطاب کر رہے تھے تو یا تو اس معاملے کو نظر ناز کرتے یا پھر ان کا کوئی جنئر کارکون جنئر لیڈر اس پہ کسی اور پیرائے میں بات کر کے اسے آئے گا یا کرتے تھا تو معاملہ ختم ہو جاتا معاملے کی حساسیت کا خیال وزیراعظم نے بھی نہیں کیا اور انہوں نے اختتامی مہنی کے جو انتخابی مہنی کے اختتامی جلسہ کا ترار کھل دیا اس میں یہ کہہ دیا کہ جنات ہم وہاں پہ دو ریفرینڈم کرائیں گے کشمیر میں ایک ریفرینڈم کشمیریوں سے پوچھیں گے کہ وہ بھارت کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں تو پھر دوسرا ریفرینڈم ہوگا کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں الہاب چاہتے ہیں یا پھر ازاد چاہتے ہیں تو یہ ایک نئی خرابی ہے جو کشمیری پہ پاکستان کا دہرینہ موقف ہے اس کو تباہ کرنے کی خراب کرنے کی اگر سمجھا جائے تو اب یہ وزیراعظم نے کیوں یہ بات کی اور مریم نواز کی وہ چال میں کیوں آئے یا مریم نواز نے یہ بات کیوں کی یہ معاملہ ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا اس کی طے تک پہنچنے کی ضرورت ہے اب وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو الہاب کے لیے بہت سے قربانیاں دیتے ہیں ہم نے دیکھا پاکستان نے چار جنگیں کشمیر کے لیے اس وجہ سے لڑی ہے کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ الہاب کرتا ہے ہم الہاب کے ہام ہیں انیس اور دالیس میں کشمیری کو آدھر سے زیادہ جو آزاد کروایا تو کن لوگوں نے کروایا اور کیوں کروایا ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہم بھائی ہیں صدیوں سے ہمارے سکاکتی مذہبی نسلی تعلقات تاریخی طور پر پھر ریسیٹلی جو میں نے مصال دی کہ پاکستان بننے سے ایک ماہ پہلے انیس جولائی کے دن کشمیری عوام نے جو میں الہا کے پاکستان منائے اس کا مطلب کیا تھا کہ ان خواہش کرتے تھے کہ پاکستان کا ہم حصہ بنے اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ دو تین بڑے نمائی کشمیری لیڈر تھے ان کی بڑی کنٹریبیشن بھی ہے اپنی جگہ پہ کشمیری قوم کے لیکن جب ان کے اس طرح کی ازائم سامنے آئے تو اہل کشمیری نے انہیں مستعد کر دیا ان میں سے ایک ہیں کی ایچ خورشید کی ایچ خورشید کون ہے کائیدعظم کے سیکٹری رہے ہیں کائیدعظم کے باعتماد ساتھی تھے کشمیری رہنما تھے اور کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں کی ایچ خورشید نے ازادی کے کچھ عرصے کے بعد یہ سوچنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ کشمیر کو الگ اور ازاد حصیت میں رہنا چاہیے جسے آج کے لوگ تھرڈ آپشن کہتے ہیں تو جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے ایک کائیدعظم کا مطمئن ساتھی ان کا قابل اعتماد آدمی اور کشمیر کا مقبول رہنما وہ غیر مقبول ہو گیا ان کی سیاست ختم ہو گئی اسی طرح اماناللہ خان ہے اماناللہ خان نے کشمیر کی ایزادی کے لیے بہت سکرمانیاں دی کئی دفعہ دیل گئے بہت عرصہ انہوں نے لیکن ان کا موقف یہ رہا کہ کشمیر نہ پاکستان کا حصہ بنے گا نہ بھارک کا حصہ بنے گا تیسرا اپشن ازاد رہے گئے الانگ حیثیت میں تو کشمیری کے عادت میں انہوں نے بھی اور کشمیری عباب میں مستعد کر دیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ چند سال پہلے جب وہ بہت ہوئے ہیں تو ان کی حیثیت ایسے غیر مقبول تو اب یہ غیر مقبول جنڈہ غیر مقبول نارے کیوں وہ پاکستان کے اندر گردش کرنے لگے ہیں کیا یہ اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ چیزیں کسی قوت کی پلانٹڈ تو نہیں کیا جو ہائیبرڈ جنگ کا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف شروع کر دی گئی ہے کیا یہ اس کا حصہ تو نہیں تو ہمیں اس پر غور کرنا ہے ان سالوں کے جواب بھی تلاش کرنا ہے آپ کو بہت شکریہ آپ توجہ سے ہمارے پروگرم دیکھتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اور اپنا ڈسپانس کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنا تعاونی جاری رکھئے گا انشاءاللہ اگلے کسی کو گا میں پھر آپ کے ساتھ آگے ہوں شکریہ